ایک بات ضرور ارز کروں گا تھوڑے دنوں پہلے ہمارے ہی ایک شاگرد نے ایک سوال کر لیا کہ جی آپ نے یہ ادارہ بنایا کیوں ہے بڑا ہی عام سا سوال تھا مگر اس نے مجھے سوچنے میں مجبور کیا کہ سوال کرنا یہ بنایا کیوں آپ نے جی تو جواب اس کا سچی بات یہ ہے کہ اس لیے بنایا کہ جس طرح کا یہ ادارہ ہے اسی طرح سے میں نے خود پڑھا کہ خود اس ادارے کی ترتیب یہ ہے کہ جو لوگ دنیاوی کاموں میں مصروف ہیں جو صبح سے شام تک یا یونیورسٹی کالوجز میں پڑھتے ہیں یا جابز کرتے ہیں یا اپنا کاروبار چلاتے ہیں اگر وہ چاہے کہ میں بھی عالم دین بنوں تو یہ ادارہ ان کے لیے ہے تو آج سے کوئی نائنٹین نائنٹی ایٹ کی بات ہے آج سے سمجھنے تیش سال پہلے کی بات ہے امریکہ میں پڑھائی کر رہے تھے یونیورسٹی میں نیو یورک یونیورسٹی میں ایکنومکس پڑھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ شوق ہوا کہ جی عالم دین بننا ہے تو بالکل یہی ترتیب کہ جی دن میں شام کو ایک دو گھنٹے پڑھنا درس نظامی اور پھر باقی پورا ہفتہ ہر روز جو ہے اس طرح سے پڑھنا اور دن میں اپنی مصروفیت ہے جوب ہے یا پھر پڑھائی ہے تو اس طرح سے پانچ سال امریکہ میں پڑھے اور ہر دوسرے سال وفاق المدارش کا امتحان دینے پاکستان آتے اب دنیا میں ایسی ترتیب ابھی تک تھی نہیں یہ ہم چار پانچ لوگ تھے مگر اللہ نے ہم سب سے الحمدللہ سب کو یہ کورس مکمل کروایا اور سارے عالم دین بنے اور سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوا کہ اس کی برکت سے جو اچھی زندگی ہوتی ہے اللہ کی فرما برداری والی زندگی اس والے ماحول میں اللہ نے ڈال دیا تو کیونکہ خود فائدہ ہوا اس طرح کی ترتیب سے اس لیے پھر یہ ادارے کا قیام کیا گیا اللہ تعالیٰ ہماری اس ٹیم کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے